حضرت سوشخانی کا سلسلہ ختم ہوا جناب سامن سامنے پیشخانی کے لیے بہت طبیل پھر اس تمکو دیا ہے اور مولانا بھی پچھ کا تشریف فرما ہے اس لیے پونی کے کلام سے پیشخانی کا آغاز کیا جائے کہ آگے عباس ہائیڈر کی دعا چلنے لگی آگے عباس ہائیڈر کی دعا چلنے لگی یا مدینہ کی زمیں پہ کربلا چلنے لگی یا مدینے کی زمین پہ کربلا چلنے لگی کیوں پہن لی خانہِ حقنے لباسِ ماتمی کیوں پہن لی خانہِ حقنے لباسِ ماتمی کیا خدا کے گھر میں بھی رسمِ ادا چلنے لگی کیا خدا کے گھر میں بھی رسمِ ادا چلنے لگی اور جناب نیر جلال پوری نے دو شہر سعزاد علی عزقر کے حوالے سے کیا ہے کہا ہے آپ بھی جو ہے اسے سمات فرمالیں کہ ظلم کی شاکھوں سے تیروں کے پرندے ہو گئے ظلم کی شاکھوں سے تیروں کے پرندے ہو گئے رن میں عزقر کے تبسم کی ہوا چلنے لگی اور اے علی عزقر ابھی تھے گھٹنیوں چلنے کے دن تیری انگلی تھام کے کربو بلا چلنے لگی تیری انگلی تھام کے کربو بلا چلنے لگی اب میں شہاب جان پوری صاحب سے گزارش کروں گا کیوں وہ آئیں اور بارگاہ امام میں ادرانہ خیزت بھی شکر موت جب صاحبیں کردار سے ٹکراتی ہیں موت جب صاحبیں کردار سے ٹکراتی ہیں وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو درگی بے ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاتی ہے موت حیدر کے سوغوران کا یہ حکم ہے کہ ایک مطلع تین جار شہن باپ کے حوالے سے پڑھنے کے لئے تو سمات کریں گے حضرات رضا سٹسوی صاحب کا یہ کلام رضا سٹسوی صاحب کا ایک سوغوران پڑھنے حضرات دنڈلے جب کر کے مز دوری رضا آتا ہے با دنڈلے جب کر کے مز دوری رضا آتا ہے با دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے با دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے با اور سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کی مر جاتا ہے با لمحہ لمحہ زندگی بر اس کو یاد آتا ہے با لمحہ لمحہ زندگی بر اس کو یاد آتا ہے با اور عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے با جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے با اوہ تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مودتوں تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مودتوں ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے با ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے با اوہ جب نمائی کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے با آپ آخری شیر دیکھیں گے حضرات کہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دن تھا کے سو جاتا ہے با موت کی گودی میں ایک دن تھا کے سو جاتا ہے با اللہ موت کی گودی میں جب